دیکھیں بنیادی لحاظ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ باتشیت کے لیے بھی ایک ماحول کی ضرورت ہے اگر ہم دوہزار سولہ کی بات کریں جب پارلیمنٹ ڈیلیگیشنز آئے اور اس وقت باتشیت کرنا انہیں چاہی ظاہر سے باتیں کشمیر کے سڑکوں پہ آگ لگی ہوئی تھی لوگ مارے جا رہے تھے پیلٹ گن کا استعمال تھا ہر دن پانچ پانچ چھے چھے کیجولٹیز ہو رہی تھی تو ان حالات میں باتشیت کا ماحول بنانا اور باتشیت کے لیے جانا بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے اسی لیے ہم حکومت سے بار بار یہ کہتے رہے کہ ایسے مرحلے پہ باتشیت کا پروسس آگے چل سکتا ہے جب تھوڑا بہت ایک ریلیٹیو کام ہو سچویشن میں اور اس کو آگے چلانے کی ضرورت ہو کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج ہمارے پڑے لکھے لڑکے چھوٹے چھوٹے جوان اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں اکیڈمکس چھوڑ رہے ہیں پڑھائیاں چھوڑ رہے ہیں اور حالات یہ ہے کہ ہماری تو دور کی بات ہے وہ گھر والوں کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس ساری سچویشن میں جبکہ ایک پوری کشمیری میں کہوں گا کہ ایک جنریشن کو پشپ دیوار کیا جا رہا ہے ملٹنسی کی طرف اور وائلنس کی طرف کوئی کشمیری یہ نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل باتچیت سے ڈائیلوگ سے نکلے لیکن کیا باتچیت کیا کرنا چاہیں گے حکومت کی پوزیشن تو آپ کو پتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باتچیت کے حوالے سے ایک جو خاکہ واجبائی صاحب کے ٹائم میں ہم نے مرتب کیا تھا جس میں کہ جب یہ بات چلی تھی کہ بھئی آئین کے دائرے میں بات ہوگی نہیں ہوگی تو انہیں کہا تھا کہ بھئی انسانیت جو ہے آئین سے بڑھ کر ہے اور انسانیت کے دائرے میں ہم بات کریں گے تو ہم نے بھی آمادگی کا اظہار کیا ہم نے باتچیت شروع کی ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید موڈی جی کی جو سرکار ہے وہ اسی پیرائے میں باتچیت کے عمل کو آگے بڑھائے گی لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ بڑا سخت گیر ہو گیا ہے اور ایک ملٹری اپروچ میں محسوس کرتے ہیں کہ بلکل جو کشمیر میں جو غم و غصہ ہے اور خاص کر حکومت ہند کی حوالے سے وہ دن بل دن بڑھ رہا ہے جوانوں میں زیادہ استراب بڑھ رہا ہے ایک ایک میں کہوں گا کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ غم و غصہ تو دور کی بات ہے میں کہوں گا کہ نفرت تک ایک ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے خوریت اگر آپ یہاں دیکھیں تو جو کشمیر کی تحریک رہی ہے اس کا مہور رہی ہے لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کے اس کا جو رویہ اور جو موقف رہا ہے اس میں خوریت کا کوئی رول نظر نہیں آتا اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ خوریت کا کردار ہی ختم ہو گیا ہے دیکھیں خوریت سمجھنے کی بات ہے کہ خوریت عوام کے جذبات اور احساسات کو ریپریزنٹ کرتی ہے میں یہ کہوں گا کہ خوریت ایک پولیٹیکل فورس ہے ایک ایک پورامن فورس ہے حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج نہیں تو کل اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید طاقت کے بل پہ تشدد کے بل پہ وہ عوام کی آواز کو دبا دیں گے یہ مسئلہ ختم ہوگا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا شکیل صاحب یہ چوتھی جنریشن ہے آج کشمیریوں کی جو سڑکوں پہ نکل رہی ہے سنتالیس کے بعد سے اور آج حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر مان لیجئے یہ خوریت کو بھی سائیڈ لائن کرتے ہیں کل کو ان کو سڑک کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا یہاں پہ ملٹنسی بظاہر کمزور ہوتی انہیں ظرہ رہی ہے اب وہ صورتحال نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی کئی ہزار آسکریت پسند جو ہے وہ میدان میں ہوا کرتے تھے آج مشکل سے دو ڈائی سو مقامی لڑکے یہاں پر آسکریت کی طرف ہیں جو علاہدگی پسند قیادت سیاسی قیادت تھی وہ جیلوں میں ہے یا پھر وہ کمزور ہوتی انہیں ظرہ رہی ہے اس صورت میں پاکستان بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اختصادی دباؤ ہے بین القوامی دباؤ ہے اس کا بھی رویہ بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ صورت میں یہ تحریک کس سمت جا رہی ہے یہ ایک عوامی تحریک ہے پاکستان کی سپانسر تحریک نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان کے جو بھی مجبوریاں ہیں جو بھی رہی ہوں گی انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا آسکریت وغیرہ باقی چیز مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی کشمیر میں تحریک آزاری چل رہی ہے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دباؤ ہے پرشر ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج بھی حریت کانفرنس یہ کوئی پروگرام دیتی ہے لوگ عمل کرتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کیا کشمیری عوام کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارے کی طرف جا رہا ہے میں کہوں گا کہ بلکل اس کے برقص ہو رہا ہے اصل ایشیوز جو ہیں کہ سیاسی حل کی طرف ہمیں آگے آنا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر جو حالات اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پوزیٹیو ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں کہ افغانستان میں بھی لگ رہا ہے کہ باتچیت کا عمل شروع ہوگا وائلنس کم ہوگا پاکستان کا اس میں کمپلیٹلی انوالمنٹ ہے چائنہ رشیہ امریکہ کا بھی میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے دورہ جو ہے وہ اہمیت بڑے اہمیت کا حامل ہے اور اس کے بعد میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا بہت ہمیں لگ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی لیول پر بھی آنے والے چھاٹھ مہینوں میں ایک تھوڑا سا ایک صدھار پیدا ہوگا لیکن دلی میں یہ تاثر ہے جو حکومتی حلقے ہیں جو ان کی سخت پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے وہ کامیاب ہو رہی ہے اور وہ پوری طرح سے قابو پانے میں کامیاب رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں کوئی باتچیت کے حالات آپ کو لگ رہے ہیں موڈی سرکار کو ابھی دو چار مہینی ہوئے ہیں آئے ہوئے مجھ لگتا ہے کہ اگلے دو چار مہینے تک ایک تھوڑا سا ایک 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 سٹیبلیٹی آئے گی اور اگر ایڈ دی اینڈ اف دی ڈے دی حقیقت یہ ہے شکیل صاحب کی ان کے جو اپنے بھی لوگ ہیں چاہے آپ آرمی کے جنرلز کو لے لیں آپ ریٹائر ان کے فوجی لے لیں آپ ان کے انیلسٹ لے لیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آخر کار اس مسئلے کا سیاسی حل ہی تلاش کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو کوئی نہ کوئی پہل کرنی ہوگی کوئی نہ کوئی ان کو ریتھنگ کرنی پڑی گی اپنی پالیسی کیونکہ اگر انہوں نے یہی پالیسی چلائی کہ بھئی آپ پشپدیوار کرنے کا سلسلہ جاری ہے تو ہمیں یہ بہت بڑا خدشہ ہے یہاں پہ کہ پھر سے ملٹنسی کے ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ خوریز دور کا آغاز ہو سکتا ہے اور اس کو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے سارے معاملے میں